السلام علیکم and welcome back to my channel فرنس آج میں آپ کو بہت خوبصورت سٹیچنگ مشین کا سلائی مشین کا کور بنانا سکھاؤں گی ساتھ میں پاکٹس بھی بنائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری اکثر چیزیں ادھر ادھر پڑی رہتی ہیں انچی ٹیپ ہو گئی کینچی ہو گئی آپ ڈبے میں تو رکھتے ہیں پر ڈبا بھی کئی اکثر گھوم جاتا ہے تو اس لیے یہ ایک بہت اچھا اور ارگنائز قسم کا وے میں میں آپ کو کور بنانا سکھاؤں گی بہت ضروری ہے اگر آپ سٹیچنگ کے شوقین ہیں سٹیچنگ کرتے ہیں تو یہ کور ضرور بنایا ہے آپ اپنے کمرے میں بھی رکھیں گے تو لوگ داد دیں گے آپ کی سکرپنگی کے مدب اس طرح کی جو لیڈیز ہوتی ہیں جو اپنی ہر چیز کو منٹین اور مینج اور ارگنائز رکھتی ہیں لوگ ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے چلیں فرنس کھر اپنے کور پر چلتے ہیں یہ میں نے کورٹن کا کپڑا لیا ہے کوشش کریں تھوڑا سا موٹا کپڑا لے جیسے کورٹن کا ہوتا ہے یا بیڈ شیٹ ہوتی ہے کوئی پرانی بیڈ شیٹ پڑی ہے کورٹن پڑا ہے وہ کپڑا لے سکتے ہیں وان میٹر کپڑا آپ کو چاہیے کوئی ساتھ بے کنٹراسٹ کا کپڑا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو ایک اچھا سا پیارا سا بہت خوبصورت سا کور برانا سکھانے والی ہوں تو میں نے اپنا کورٹن ہی پرانا یوز کر رہی ہوں اب آپ اپنی مشین پہ آ جائیے آپ اس کی لیندھ لے لیں ٹوینٹی ہے تو میں ٹوینٹی وان رکھ لوں گی اسی طرح ہم اس کی ورث کو بھی میجر کر لیتے ہیں ورث اس کی ہے تقریبا ٹین تو میں اس کی لیون لے لوں گی دس ہے تو میں یارہ لے لوں گی اور اگر لیندھ دیکھی جائے اوپر جہاں ایک وہ لگا ہوتا ہے جس میں ہم نلکی ڈالتے ہیں ادھر سے آپ نے کرنی ہے وہاں سے لے گئیں اگر ہوں تو تھرٹین ہے تو آپ دونوں سائیڈوں کی لیندھ چاہیے ہوگی مجھے کپڑے کو میجر کر لیں آپ اس کی لیندھ دیکھیں ٹوینٹی تھی میں نے ٹوینٹی وان تک آپ ادھر میں نشان لگا دیتی ہوں اور آپ کپڑا جو ہے وہ سائیڈ پہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ میں نکال دوں گی کیونکہ اگر وہ رف لک آئے گی تو پھر بھرا لگے گا اور یہاں سے بھی آپ کو پتہ ہے تھرٹین لیندھ تھی تو اگر تھرٹین کو میں کیونکہ میں اوپر دونوں سائیڈوں پہ کبر آئے گا تو تھرٹین تھرٹین کو اگر آپ پلس کریں تو تھرٹی سکس تھرٹی سکس تقریبا میں نے لے لینی ہے اب آپ اس کو اس طرح فولڈ کر کے رکھ لیں تھرٹین ادھر ہے تھرٹین بیک سائیڈ پہ یہاں سے میں اس کو کٹ لیتی ہوں اوپر ہم نے لیندھ دیکھی ٹوینٹی وان اور ادھر ہم نے تھرٹین تھرٹین کے دونوں سائیڈز پہ رکھی ہے ٹھیک ہے ایک تھرٹین کا ہے نیچے والا پورشن بھی تھرٹین کا ہے آہ فرنڈز میں اس کو کٹ لیتی ہوں یہ اتنا خوبصورت کور بنے گا کہ اگر آپ یہ اپنے گھر میں رکھیں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے بنایا ہے تو پلیز پھر ہماری ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے گا ان کے ساتھ تاکہ آپ جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ اپنے بہت ہی خوبصورت سٹیچنگ مشین کے کورز بنائے ہیں آپ سٹیچنگ کرتی ہیں آپ کی سٹیچنگ کو تو لوگ بہت پسند کرتے ہیں لیکن جب وہ آپ کے مشین کا حال دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب برا لگتا ہے تو لیڈیز جو سٹیچنگ کی شوقین ہے تو میرا آپ کو یہی سجیشن ہے کہ پلیز اپنی مشین کا بہت خیال رکھیں اپنی اس کے ساتھ جو آئل ہوتا ہے وہ رکھیں جتنی بھی چیزیں آپ کی مشین کے پاس پڑی ہو تاکہ آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے بار بار کینچی ڈھون رہی ہیں اس طریقے دھون رہی ہیں تو ہر چیز ایک الگ سے آپ کا ایک جگہ بننی چاہیے جہاں پہ آپ سٹیچنگ کریں اور آئی تنک جن کو سٹیچنگ نہیں آتی وہ بھی بہت اچھے سکر سکتے ہیں اب یہ میں دوسرا کپڑا لے رہی ہوں اس کپڑے میں میں نے سائیڈز بنانی ہے ٹھیک ہے تو سائیڈز بنانی کے لیے اب دیکھیں لینڈ تھی میرے پاس تھرٹین اور ویڈ جو تھی وہ تھی ٹین ٹھیک ہے جو سائیڈز ہوتی ہیں میں آپ کو آگے بھی دکھا دوں گی مجھے دو کپڑے چاہیے ٹھیک ہے دو پارٹس چاہیے مجھے تو یہ میں سائیڈز کے لیے بنا رہی ہوں یہ دیکھیں ٹین ہو گیا ٹھیک ہے الیون رکھتی ہے میں نے اور یہاں سے جو ہے اس کی جو لینڈھ ہے وہ میں نے تقریباً تھرٹین رکھی ہے تو تھرٹین رکھ کے میں اس کو کٹ کر لوں گی پھرنس آئی ہوپ کچھ سمجھ آجے گی اور اگر آپ کو نہیں بھی آ دی تو آگے میں آپ کو مشین کی اوپر بھی رکھ کے دکھا دوں گی کہ آپ اس کو کس طرح بنائیں گے پھرنس یہ میں نے دو پورشن کاٹ لیا ہے سائٹ سے بھی آپ نے کٹ کر لینا ہے اور جو آپ کے پاس کچھ ایکسٹرا کپڑا بچ جائے تو وہ آپ دو بڑی پاکٹس بنائیں گے تو اس کیلئے میں نے کٹ لیے یہ جو کپڑا میں نے کٹا یہ میں نے پاکٹس کیلئے کٹا ہے سامنے میں پاکٹس لگا دوں گی جس میں اگر بٹنز بغیرہ یا نیڈلز اور کینچی انچی ٹیپ بغیرہ کی جگہ بن جائے گی آپ کی تو بہت ایزیلی منج ہو جائے گی آپ کی سٹیچنگ مشین تو یہ میں نے ستینوں چیزیں تیار کر لی ہیں تو چلے اب ہم چلتے ہیں اپنی سٹیچنگ پر کہ آپ نے اسے سٹیچ کسے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں بیچ والا جو پورش ہے جو بڑا حصہ ہم نے کٹا تھا 13, 13, 36 یہ اپنے اوپر ڈال کے بھی دیکھ لینا ہے تاکہ سائز کا مسئلہ نہ ہو پلیز ضرور میجرمنٹ کر لیجئے گا یہ نہ ہو کہ تنگ ہو اور آپ کی مشین کے اوپر نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا کھلا بے شک بنا لیں اور یہ اوپر جو ہے ہم نے یہ سائیڈوں پر دو کپڑے آگے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹین کی ہم نے ویٹھ رکھی تھی اور ہائٹ ہم نے تھرٹین رکھی تھی سائیڈوں پر دو کپڑے اور یہاں پہ ہم دو پاکٹس وہ سپل اٹیچ کر دیں گے تو اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو سٹیچ کس طرح کرنا ہے تو لیٹس گٹ سٹارٹڈ تو فرنس یہ کپڑا میں نے لے لیا بیچ میں سینٹر کو نشان لگانے کے لیے میں نے تھوڑا تھوڑا کٹ لیا اب آپ ان دونوں کے بھی سائیڈوں پر جو سینٹر ہے اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیں اس کے اوپر آپ کٹس لگانے چھوٹے چھوٹے یہ آپ کے دونوں تیار ہوگے یہ آپ بیچ میں لگیں گے اور سائیڈوں پر جو ہے وہ سٹیچنگ ہوگی اس طرح کر کے ہم نے اس کو پھر لگا لینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ میجر کر رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ جب میں اس کو اوپر ڈالوں تو یہ لمبائی میں یا چھوڑائی میں چھوٹا بڑا ہو جائے اب آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے بکرم لینی ہے اور بکرم کو اس کے اوپر رکھ کے آپ نے اچھے سے پریس کر لینا ہے جتنے بھی آپ کے پاس پیس ہوں گے وہ ہم رکھ کے اور ان کو ہم اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ یہ پک جائے فرنس یہ آپ کے جو چاروں پیسز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں تین پیس ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب ہم اس کو سلائی کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ انویو پر ایک ایک سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ نہ ہو کہ جب ہم اس کو اٹیچ کر لیں تو اس کے بعد یہ گر جائے سمپل وائٹ اور میرون دھاگے سے میں نے اوپر یہ دیکھیں اوپر آپ کو لائنز نظر آ رہی ہوں گی میں نے ان کو ایک ایک سلائی لگا لی ہے دو سلائیز میں نے اس پہ لگائی ہے اور اس پہ میں نے وی شیپ میں سلائی لگائی ہے آپ کو ابھی وہ بھی نظر آ جائے گا اب ہم سٹیشنگ کرنے سے پہلے کیا کریں گے ان کو اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے پنس لے لیں اور اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر لیں اور پھر آپ نے اس کو سلائی کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر لیں دوسری سائٹ کو بند کرنے سے پہلے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر سمپل آگے والا جو پورشن ہے اس کے اوپر آپ پاکٹس لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں جو دوسرا حصہ ہے اس کو بھی میں اس کے ساتھ اس طرح اٹیچ کر دوں گی جس طرح آپ نے پہلا اٹیچ کیا تھا ٹھیک ہے فرنس سوسیج اٹیچ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ سمپل کپڑا آپ نے اوپر سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے محرون کلر کے دھاگے سے اور یہ میں نے ایک الگ کپڑا میرے پاس فری میں پڑا تھا تو اس کا میں نے ایک ہینڈل بنا لیا ہے اور ساتھ میں میں نے پاکٹس بھی اٹیچ کر لی یہ ہم اس طرح یہاں پہ لگا دیں گے دیکھیں آپ کو یہ بہت ایزی لی آپ سے بن جائے گا اور یہ آپ کا کور تیار ہے اب تھوڑا سا ایکسٹرا کپڑا میرے پاس جو بچ گیا ہے میں اس کا کیا کروں گی کہ جو نیچے میں نے پائپنگ کرنی ہے تو اس پہ میں تھوڑا سا جو ہے وہ جھالر سی بنا کر اور میں اس پہ لگا دوں گی آپ یہاں رکھ لیں ساتھ میں جس طرح گرین کلر کا کنٹراس اس کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے تو میں تھوڑی سی نیچے گرین کپڑا رکھ کے اور اوپر اس کی فر رکھ کے چنٹ بنا کر اور اس کو میں سٹچ کر لوں گی یہ فرنس کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ جو اوپر میں نے پاکٹس لگایا ہیں سمپل میں نے کپڑے کو اس کے ساتھ جو ہے وہ سلائی کیا ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی نہیں کیا اب بھی آپ آگے دیکھیں گے پاکٹس ہمیں بہت کام آئیں گی اور آپ کو چیزیں جگہ جگہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل اس کے اندر اپنی کینچی انچی ٹیپ اور پنز بغیرہ رکھ سکتے ہیں اوپر آپ نے اس طرح ہینڈلز کو اچھے سے کر لینا ہے گرین دھاگے سے دھاگے کا بھی بہت خیال رکھا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈبل سلائی لگا کے میں نے اس کو اٹیچ کر دیا ہے ای ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا فرنس کے ساتھ شیئر کریں تینکیو سو مچ پور وچنگ